اپجیک ٹرینیشن کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپجیک ٹرینیشن کی اپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں بیسے تو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمیج پروسیسنگ کی یا کمپیوٹر ویجن کی جو بھی اپلیکیشن ہیں وہ سب کی سب اپجیک ٹرینیشن بیسٹ ہیں اس سے مراد کہ ایمیج اٹسلف کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں صرف اور صرف اپجیکٹ ہی ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہے حقیقت میں ایسا ہی اگر ہم پرانی ڈیفنیشن اپنی دیکھیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اوبجیکٹ انیشن جو ہے اس میں اوبجیکٹ کی ڈیٹیکشن اس کی کلاسیفکیشن اس کی ریکگنیشن پھر سین کونٹیکس انفرمیشن اور کیٹیگرائیزیشن آتی تو اگر آپ ان ورٹس پہ غور کرو تو آپ سوچو گے کیا یہ تو ہر چیز ایمیج پروسیسنگ اس میں آگئی میک سنس صرف اس میں ایک ایڈیشن ہے وہ میں یہاں پر تیکسپلین نہیں کروں گا سیمپل ہند دوں گا وہ ہے ڈینامک موومنٹ کے لحاظ ہے جیسے اوبجیکٹ انیشن کے اندر فرزمپل آپ نے کہا یہ ہیومن ایک اوبجیکٹ ہے تو اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جیسے اگر وہ وک کرتا ہے رن کرتا ہے جوگ کرتا ہے کلاپ کرتا ہے فائٹ کرتا ہے وٹیور وہ جو ہے وہ شیئے ڈیٹیکٹ اوبجیکٹ انیشن میں نہیں آتی ورنہ رفلی سپیکنگ ایمیج پروسیسنگ کے سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے اوبجیکٹ انیشن اب اس کے اپلیکیشن کی بات کریں تو آج کل آم لائف میں اس کے اپلیکیشن بھری ہوئی ہیں فرزمپل ہم ویڈیو ریکارڈنگ کریں اور آپ کو بتا ہوگا کیمراز کے اندر اس وقت ایون موبائل کیمراز کے اندر بھی ہمارے پاس فیسڈ ڈیٹیکٹر موجود ہے جو کلیر اوبجیکٹ انیشن یا اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کی اگزیمپل ہے سمائل ایڈنٹیفائر ہے سمائل سے مراد یہ ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہیومن فیسڈ سمائلنگ کی طرف آئے آپ کا کیمرہ کلک کر جائے فیسڈیٹیکشن سمائلڈیٹیکشن ایج جنڈر ایموشن یہ سب ڈیفرنٹ ایڈنٹیفائرز آج کل موجود ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اور کافی ساری اپلیکشن ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ کا میں نے یہاں پہ ذکر بڑا ہلکا سا کی ہے اچھا یہ میں فوٹوگرافی والی آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ کیا کہ یہاں پہ جیسے یہ میں نے ابھی یہ والی جو فگر ہے یہ ہے فیسڈیٹیکٹر کی اور یہاں پہ ہم سمپل یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایمیج کی کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جیسے فیسڈیٹر اگر آپ اپنا فوٹو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لیڈی نے بنوانا ہوئے تو ان کا فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے ان کے چہرے کی طرف جیسے اس کیس میں کہا ہے کہ فیسڈیٹ ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نمائی نظر آ رہی ہیں اس کیس میں ان کے فیسڈ پہ زیادہ فوکس ہے باقی چیزیں جو ڈیم کر دی رہی ہیں تو اپجیکٹ نیشن میں کیا ہوگا کہ جس اپجیکٹ پہ آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائے گا نمائی ہو جائے گا پرومیسنگ ہو جائے گا باقی چیزیں جو نگلیکٹ ہو جائیں گی ایون آج کل جو کیمراز ہیں ان میں بھی یہ کیپیبلیٹی موجود ہے موویز میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو فرنٹل ہے یا فور گراؤنڈ ہوتا ہے ہمیشہ اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بیک گراؤنڈ کو بلکل ریدم یعنی کہ سلو کر دیا جاتا ہے یا اس کو بلر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اتنا نمائی نظر نہیں آ رہا ہوتا مووینگ اور کافی ساری اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کچھ کا پھر ذکر ہم نے یہاں پہ کیا اور آج کل کافی زیادہ چل بھی رہی ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ ٹرم چاہی رہی ہے جسے کہتے ہیں آٹونومس ویہیکلز آٹونومس ویہیکلز اب ہمارے پاس کی ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈرائیور لیس گاڑیوں کا جو ہیچ کل ٹرینڈ ہے جس میں یو ایس میں جپان میں یہاں پر گاڑیاں بن بھی رہی ہیں ایون اب ڈپلائیمنٹ بھی ہوئی ہے ان کی آل دو کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئی ہے لیکن سٹل اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور ریسرچ کمیونٹی میں بھی اس آٹونومس ویہیکلز پہ کافی زیادہ ریسرچ پیپرز لکھے جا رہے ہیں ان کے پرابلمز کو سالف کرنا ان کے اپلیکیشنز کیا ہوں گی انڈ سان تو اگر ہمارے پاس ایک آٹونومس گاڑی ہم نے بنانی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اوبجیکل نیشن کا بہت زیادہ سٹرونگ الگرزم چاہیے فارزمپل ایک گار ہے اس کے آگے کیمراز لگے ہیں تو اسے کیا چاہیے اسے ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کے آگے کیا چیزیں موجود ہیں اس سے مراد کیا کہ آگے کارز موجود ہیں تو ان سے کلائیڈ نہ کرے ہیومنز موجود ہیں تو ان سے کلائیڈ نہ کرے سائٹ پہ ہمارے پاس اگر لائن رینز ہیں تو ان لائن لینز کے اندر خود بھی چلے اور پلس لائن رینز کو انڈرسٹین کرتے ہوئے دوسری گاڑیوں کا بھی احتیاط کرے تو یہ کچھ اپلیکیشن ہم نے یہاں پہ بتائی ہیں جس کے اندر پیڈسٹین اور کار دیکشن کار سے مراد ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ گاڑیاں کڑی ہیں یا ویکل ہیں پیڈسٹین سے مراد یہ جو ہمارے پاس فٹ پاہت ہے ان پہ جو لوگ چاہ رہے ہیں ان کا احتیاط کرے موویگ آن یہاں پہ جو یہ دکھایا ہے یہ دکھایا ہے کارز کاؤنٹنگ کا یا ویکل کاؤنٹنگ کا اسی طرح یہ جو ٹرک ہے یہ لینڈیٹیکشن کے اوپر کام کر رہا ہے لینڈیٹیکشن سے مراد کہ جیسے ہم جب ٹریول کرتے ہیں اگر ہمارے پاس تھری لینز ہیں روڈ کی تو ہم کیا ہے اگر لیفٹ لین میں تو سلو چلتے ہیں رائٹ میں تھوڑا فاسٹ اور رائٹ موز میں سب سیادہ فاسٹ تو اسی طرح ہمیں اگر گاڑی نے آٹرمیس چلنا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کس لین میں چلنا تو اگر یہ پہ اوپجیکٹیو نیشن کی ایک کلاسیکل اگزیمپل ہے اسی طرح کافی سار اگزیمپل ہیں جو میں نے جب یہ کو سٹارٹ کیا تھا تو سٹارٹ کی لیکچرز بھی بتایا تھا اور آپ بھی کافی ساری اس کی اپلیکیشن کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں میں بھی ایک اچھے اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہو کہ top 10 یا best 10 recent applications کے ہیں objective نیشن کی تو یہ ہم آپ کو اسائنمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ work out کریں